اوہ بچوں خموش کوئی بچہ بولے گا نہیں جڑا بچہ بولے گا انہوں پیچھے پہی دیتا جائے گا بچہ انہوں مارنا نہیں جڑا بچہ بولے انہوں پہی دیوکار سو جائے تسی بڑی دیردہ شعور کر رہے ہیں انہوں شعور نہیں کر رہا الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا الحمدللہ علیہ نعمہ الظاہرہ والباتنہ قدیمًا و حدیثہ والصلاة والسلام علا نبی ہی و رسول ہی محمد و آلہ و صحبہ اللہزین سارو فی نصرات دینہی سیرن حسیسا والسلام علیہ والسلام علیہ والسلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاع الصلاة وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا کر غور تُو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے کر غور تُو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے اے میں فرق ہے ساری دنیاں وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے ایک ڈبا چلا لو جڑا بور رہے ہیں انہوں بند کر ایک بند کر کے بیخ لو ایک لینڈ بند کر لو چلا کے دیکھ لو مسجد سپیکر لالو موسیقا 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 موسیقی 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 بجلی دے وادے کاٹے دوں فنی خرابی ہو گئی کوئی گال نہیں توجہ میرے پر رکھو اگر توجہ رکھو گئے تے انشاءاللہ بات سمجھ آئے کر غور تم ہاتھ دیاں گڑیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایوے فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی تر سے تان دیاں کپڑیاں توں کوئی تر سے تان دیاں کپڑیاں توں تے کوئی کھا کھا کے مغرورے ایک گل نویاد تُو رکابد ہر ایک نی مرنا ضرور ہے مختصر حمد و صلاة تُو بات جو کرنا بھائی کر لو میں نے تقریب جی مناسب نہیں جو کرنا ایک دفعہ کر لو جنا جنا جو چال دا میں کینٹہ تقریب سپیکر پراہ بھی کر دو میں کینٹہ بولا گا لیکن میں بار بار ٹینشن نہ دےو میں نے تقریب کر دو بس جو لگ دا لاؤ نہیں لگ دا کوئی گال نہیں خیر صلح ہو جان دی خرابی لیکن ابھی بار بار مار میںو روک خونا توڈھی میرے ب Party میں ایک 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 صادہ صادہ ہر قسم دی حمد و صنع اللہ جل شان و حودی ذات اکدس واسطے ہے درود و سلام آقا اے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اکدس واسطہر وآلہ اور بالا باست اے بچے اے پتر اے کام نہیں کرنا آرام نہ بیٹھ جامعہ محمدیہ حق بدار اکارا اتھوں دے جڑے شیخ العدیس انہ جنہ کنوں میں بخاری شریف پڑی اُنہ دا نام سی عدرت مولانا شیخ عبدالحلیم رحمت اللہ مولانا عبدالحلیم عزدانی صاحب دا نام سننے آئے گا اُنہ دیو بڑھے پہی سنننننننننہ شیخ ساہب نے ایک دفعہ آسانوئی بات سنننننننننننننننی شیخ صاحب دے جڑے استاد نے او نا شیخ صاحب نو سڑائی اگو شیخ صاحب سان سڑ او کہا دے ناوی ساڑھے استاد محترم دے کو لے بڑھا بندہ آیا تو آکے کہنے لگا جی میں نو نا نماز پڑھندہ طریقہ سخوا دے وہ بھی نماز کی میں پڑھی دی تو شیخ صاحب فرمان لگے بھئی آرے بڑی عجیب جی گلے دل چھے غصہ بھی آرہا ہے لیکن چونکہ تو مسئلہ پچھنہ ہے تیرے نالغصہ کریے گا لچھی نہیں لیکن نماز دا طریقہ سخان تو پہلا تینو اے میں ضرور پچھاں گا بھی ہون بڑھے بارے جے ہون نماز دا طریقہ میرے کڑو پچھدہ بے ہیں تیرے دا مطلب بھی باقی زندگی تیری پھر انجی لنگ گئی انہیں آکھا جی گالت سچی ہے یہ ہون تاک دی زندگی میری جیڑی ہے ناؤ انجی لنگ گئی ہے میں نماز پڑھنے کی میں نو طریقہ ہی نہیں ہوندہ میں تاڑکوں سے کھڑا ہے انہیں آکھا بھی دی وجہ کی انہیں پھر وجہ بیان کی تھی انہیں آکھا جی میرا کام میں کبران کھو دن دا بعض بندے اندھے نے کبرستان دے قریب جڑھ لیں گے ناؤ وہ کبران کھو دنے وہ کبر کھو دی تھی کو دی آڑی لیلی مزدوری لیل وہ کہندہ جی میرا کاروی کبرستان دے قریب ہی ہے میرا کام بھی یہی ہے کبران کھو دنا کو فوت ہو جاندہ رابطہ کارلین دا جی کبر کھو دنی ہے کبر کھو دی تھی جن نے پیسے جڑی دی آڑی آب دنے ہویا ہے جب ہی ایک دفعہ دو بندے فوت ہو گئے دو مجیتان دیا کبران کھو دنیا او دا میں نو کیا گیا میں ایک اور ناڑا دیکھ دوستنوں ساتھینوں لیا اسی دو میں چلے گئے کبرستان اندر کبران کھو دنواست بڑا وقت لگ دا ہے کبر آرام نل تا نہیں بندی بڑا ٹیم لگ دا ہے جو کھو دن جیتے کھو دائی کرنا لگ بندہ بھی تھک جاندہ کارل او کہنا بھی دو بندے ساہاں سی دو کبران کھو دیا دوپیر تک تھک گئے دو کبران مکمل ہو گئیا میرے ناڑا ساتھی کہنے لگا یار میں ہیتے جاندہ پہ آؤ تھکاوت میں بڑی ہو گئی یہ تہیں یہ کبران بان گئی میں یہ تہان گیاں دفن کارلین گئے تھے مٹی مٹی سدھی کار گئے تھے جیڑے تیری مزدوری علاہ کے آج ہم میرا بات چپ کرنا میں کھٹھی او کہندہ جی او چلا گیا تے میں او تھی اسے جگہ تے بیٹھا تھے تھک گیا بڑا سا میں نو نیند جیڑی ہے نا نیندہ غنبہ او میرے تے آگیا تے چون کسی کبرستان دے وے جو ساری زندگی لنگ گئی ہے کوئی ڈرڈ ڈرڈ نہ دی شے ہی کوئی نے ہن دی کدھی یہ خیال ہی نہیں اب یہ کبرانے مردے داری کوئی پروائی تو میں او تے بیٹھا تھے میں گرمی محسوس ہو رہی ہے میں جو کبر کھو دی جا دی نا تے کبر دی نچلی جگہ جڑی ہندی نا وہ تھوڑی جی مٹی جڑی ہندی نا وہ بڑی نرم تے بڑی تھنڈی تھنڈی ہندی او کہہ دا میں کی دے بھی یہ کبر جڑی مٹی ہے نا سہیڑتے تھے میں او دے اتے جا کے نا لیٹ گیا رام کرو ابھی تھنڈی مٹی ہے گرمیاں دے دے وہ کہہ دا بھی جو ہی میں لیٹے آتے میں نید آگئی تے جو نید آئی ہے تو میں نو انج لگا بھی جو میرے سجے کھبے اتے نیچے آگ گی آگ گیا انج محسوس ہوئے بھی جو میں آگ دے درمیان بیچ یک دم میں جو دوں ہلیا اٹھے آتے میرا پورا جسم جڑا ہے نا پسینہ سے میں آپ دے آپ نے تھوڑا جا کابو کیتا تو کوئی گال نہیں خیر صلی اللہ ساٹھا روزہ کہا میں ویسے ہی ہو گیا آئے گا میں نے ہمیں کبر آٹھ لگی ہوئے جیڑی نار دی کھوڑ کبر کھو دی درخت دا سایا بھی تھوڑا جا تو میں اپنے دل مضبوط کر کے پکا ہو کے تو میں اس کبر دی مٹی جڑی نکڑی پہینا ٹھنڈی تو میں اوہ دے اٹھے جا کے لیٹ گیا دل نو مضبوط کی تا اوہ دے میں لیٹ دا گیا تو میں اتنی پیاری نید آئی وہ کہیں دا جی میں زندگی جی کدی اتنی لطفاری نید نہیں آئی میں اوہ مید وراسان آکی جگہ آیا میں اٹھی گیری نید ستا میں پدھا جی میں کتے بیا انہا آکے جگہ آیا لیکن میں اٹھے ہوں میرے زین جو گالہ نہیں جا رہی یہ بندے دے زین جو گالہ بے نہیں جانتی بھی یار ایوی مٹی ایوی مٹی ایوی کبرے ایوی کبرے ایتھے میں بڑا آگ محسوس ہوئی ایتھے میں بڑی تھنڈک محسوس ہوئی وجہ ایمی دل ویچ خیال آیا بھی مییتان دے بارے تھوڑی معلومات ہی کارلوا تو میں اینا دو مییتان دے مطلقان والے جنادے دے بندیاں کو پوچھا وہ جڑی مییت جڑی پہلی مییت آئی میں انہا کھا دو کبرانے انہا جو جید تاڑا دل کردائے وہ مییتنو دفن کارلو انہا اس مییتنو چوکے اس کبر ویچ دفن کیتا جس کبر چھ میں نو آگ محسوس ہوئی سی میں لوگوں کو پوچھا انہا دسیا بھی یہ جڑا بندہ ہے بھی نماز آدمی کوئی اچھا آدمی نہیں لوگ جڑے نے زہزاحت تا ہون دی یہ نا گلنا تا شواہد تے مل دے ہی نے نا پھر میں آکھا بھی میں انتظار کروں دوسری مییت دوسری مییت آئی انہا دفن کیتا وہ دیچ میں نو ٹھنڈک محسوس ہوئی میں پوچھا انہا آکھا یار ہر بندہ جڑے بندے کو پوچھا نا اے کوے یار بندہ تے مادہ سی پر بندہ نمازی سی بندہ تے مادہ سی بندہ نمازی سی وہ کہیں دا جی انج دلی وچ گال بیٹھی انج سینے تے سٹھ وچ کہ میں یقین ہو گیا بھی نماز ہی ایسی چیزیں جہ دن قبر چے سکون ملنا گئے انج نہ ہوئے میں ہی کبر چاکے لگے لو جی این جی میں اٹھے ہاں تے میں تو ڈیک اگیا نماز دا طریقہ پچھن واز سے میں دس نماز کی میں پڑھی جان دی میرے محترم بھائیو اگل دل دیا تخت دیا تے نوٹ کر لاؤ یا تے کہو کہ مرنا کوئی نہیں تے مرنا پہمے وابی پہمے بریلوی پہمے دیو بندی پہمے کوشی جڑے مرضی میں تو ڈے تو ڈے نل غرد نہیں میں صرف ڈے اقاعد نل اور ڈے آخرت نل غرد جی تسی بے نماز ہونا یاد رکھ جی کبر وچ آگ پکی جی جڑا بندہ بے نماز انہو کبر وچ آگ آنی آنی او کدی آگ دی آپ تو باچ سکھ دا نہیں ایت میں تنو ایک مثال دی تھی لیکن میں جڑا دعوی کر لگا میں بڑا بڑا دعوی کر لگا میں اے دعوی کر لگا کہ اللہ دی زمین تے سب تو اپا گندہ کنو سمجھ نہیں شیطان سمجھ نہیں یا کہلو بھی خنزیر سب تو گندہ سمجھ نہیں ایک سورج خنزیر کہ دے میں دعوی کرنا کہ اللہ دی زمین تے ایڈہ خنزیر بھی گندہ نہیں ہوں دا جیڈہ بے نماز گندہ ہوں شیطان بڑا وڈہ نافرمان لیکن میرا دعوی ایڈہ وڈہ نافرمان شید شیطان بھی نہیں اللہ دا جیڈہ وڈہ نافرمان بے نماز شیطان نے اللہ دے ایک حکم دا انکار کیتا ہے کنو نہیں پتا اس گلدہ شیطان کیوں مردود ہویا شیطان کیوں جن چکڑیا گیا سارے پتا انو آکھا سجدہ کار آدم ایک آلسی نا انہیں نہیں کی تا ایک حکم نہیں من تا نکل گیا تا قرآن پاک اندر ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ سارے ملا لیے نا تا قرآن پاک نماز دے حکم اللہ نے ساڑ ست سو وری دیتا ہے ہون ایک شیطان رابدہ ایک حکم نہیں مندہ او شیطان ہو گیا مردود ہو گیا گندہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا تجدہ اللہ دا ساڑھے سات سو حکم نہ من دو شیطان تو چنگا او شیطان تو بڑھائے او شیطان تو بھی گیا گدرے ہے اس واسطے میں آکھے درندہ پرندہ انسان حیوان جانور اللہ دی زمین تے ایڈی کوئی شیطان گندی نہیں ایڈی کوئی شیطان پلید نہیں ایڈی کوئی شیطان بدبودار نہیں اللہ دی زمین تے ایڈا کوئی خبیص نہیں جڈا وڈا خبیص بے نماز پہمیں جڈا مرضی یہ پائی سدھی صاحب گالے میں کسے کو لے کے کھاندھا پہمیں کوئی ایم پی ہوئے پہمیں کوئی مولوی ہوئے پہمیں کوئی مولوی ہوئے جڈا بے نماز ہے نا پہمیں مولوی رب دی زمین تے تو گندہ کوئی بے نماز جڈا گندہ تسی کہو بڑا وڈا دعوی تسی کار چلے ہو کہ اللہ دی زمین دریندہ پرندہ یڈا گندہ کونی خنزیر بھی یڈا گندہ کونی جڈا بے نماز یڈا بڈا دعوی دلیل بھی ہے جہے اور میں تنو دلیل دیل لگا میں اپنے سداوی صحابت کرنا آس تے قرآن دیا تین ایتا پڑھا گا کنی ایتا بولو در گئے ہو گصہ کر گئے ہو کرو گلت سدھی تنو میں سنانی سنانی ٹھیک ہے نا قرآن دیا تین ایتا پڑھا گا اپنے دعوی نصابت کرنا واسطے کنی ایتا تین پھر اس بعد میں تنو نبی پاک دیا حدیث سنان گا تین کنی تین اس بعد پھر میں بڑے بڑے مفتیاں دے فتوے سنانا گا تین کنے تین تو جے کوئی تھوڑا جا ٹیم بچ گیا تے پھر ممکن تین واقع بھی سنانا دے ادھر رہن توجہ رکھنا غور کرنا میرا دعویٰ کی ہے میرا دعویٰ کی ہے میرا دعویٰ ہے کہ اللہ دی زمین بے نماز ہون درہ توجہ کرنا غور کرنا میرا گر تسان دی پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک تین دل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ومن اعراض ان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَ وَنَعْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَحَ شَرْتَنِ اَعْمَى وَكَدْ كُنْتُ بَسِيرًا فَرْتَنِ فَرْتَنِ فَرْمَا وَمَنَ اَعْرَضًا ان ذکری جڑا بندہ ساڑھے ذکر تم ہوں پھیر لے گا ذکر کنوں کہیں دینے دعا بھی ذکر ہے قرآن بھی ذکر ہے لیکن جڑی نماز اُس سب تو وڈہ ذکر ہے کتھ لیکھ ہے اکیس میں پارد شو وج لیکھ ہے فرمایا اُطْلُ مَا اُوْعِي اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَا اِنَّ الصَّلَا تَنَحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَر وَلَا ذکر اللہ اَقَر فرمایا لوگ نماز اللہ دا وڈہ ذکر لہذا ثابت ہو گیا ذکر وچوں ثابت وڈہ ذکر نماز ہون دوبارہ اُسے اعبد ترجمہ کر فرمائیے وَمَنَ اِنَّ اِنَّ لَهُمَ وَمَنَ لَهُمَا 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 مَهَمَا لَهُمَا لَهُمَا فرمایا جدو بے نماد بم دے تے مہو تاں دی یہنا مرنابتے ہے یہنا بے نماد بم دا کمیں مرد ہے اللہ فرما دے نے چار پائی تے لیٹے ہے بستر تے لیٹے ہے جان کڑن والا فرشتہ آگے آئے انہیں جان کڑنی شروع کر دیتی یہنا پہلے پیراں چو جان نکل گئی پھر لتاں چو جان نکل گئی پھرے دی کمر چو جان نکل گئی پھرے دے بادوں ہاں تو جان نکل گئی حتاکہ جان نکل دیا نکل دیا ایتے حلق اندر آگے جان فرشتہ روک دندہ ایتے آگے روح فرشتہ روک دندہ جان پاس جان دی یہنا بے نماد بم دے دی جان ایتے آگے پاس جان دی یہ نوائے وقت دی خبر نہیں پڑ دا پہ آو جنگ خبار دا ٹوٹا یاد کر کے نہیں آیا فے سبک تو رٹا لا کے نہیں آیا آل ماری دے بچو قرآن کڑ کے سورال قیامہ کھوڑ لاؤنا حرمایا ایتے آگے جان روک گئی جدو جان پاس گئی ہے پھر کی بڑے آئے غلہ ایدہ بالا غات تراغ کیا وکیلہ بن راک زمین تیڑیاں رگڑن لگ پہ آئے وَلْتَفْحَاتِ سَاکُ بِسَاکُ پِنڈلی نَل پِنڈلی رگڑن لگ پہ آئے اکھاں پوٹیاں ہو گئیاں نے ہاتھ پیچھے نو مُڑ گیاں نے ساپ فاس گیاں ایدہ جشتے دار ایدی منجی دے کوڑا کے کٹھے ہو گیاں نے ایدہ نے من راک من راک دم کرن والا بلاؤ کوئی پھوکاں مارن والا بلاؤ کوئی انجیکشن والا بلاؤ کوئی جناب پڑیاں والا بلاؤ پڑیاں والا انجیکشن والا پھوکاں والا گیاں وہ نہ نبزہ تے ہاتھ رکھیا تے ناڑی چناب بے ناڑی بے امید ہو گے ڈگ پی ماں کے دیئے داسنا ڈاکٹرہ میرے پوتر نو کی بان گیا ہے میں اپنا سارا سونا ویچ کے اپنے پوتر نو بچالا مانگی داسنا میرے بیٹے دیاں کھاں پوٹیاں کیوں ہو گیاں نے اگو ڈاکٹر کے دا ماں نہیں یہ جتے پہنچ گیا ہے وہ تے سونے کام نہیں ہوں دے یہ جڑی سٹیج تے جلا گیا ہے نا یہ تے ٹیکے تے انجیکشن تے بھوکاں تے دم کام نہیں ہوں دے اچھا پھر کی کام ممدائے یہ تے ہون دعا ماں ہی کام مام دیاں نے تے دعا ماں زندگی دیاں نہیں باس دعا کرو یہ دی جان چھتی نکڑ جاوے اصل وندر گالے وے یہ دی حلق اندر جان روک گئی ہے یہ دی جان پھاس گئی ہے نا کدی تُسی کسے مردے دی جان نکڑندہ مندر تے بیکھیا ہویا ہوئے گا نا حلق اندر جان روک جان دیئے تے پاس جان دیئے آ ڈاکٹر جی دس سو تے سئی نا یہ دی آکھاں پوٹھیاں کیوں ہوئیاں یہ پنڈلی نل پنڈلی کیوں پیار اگڑ دے یہ دی جان حلق اندر آ کے کیوں پاس گئی ہے آسمان تو آدھاں دیئے انہ کی دس نائیں یہ سیندہ سے دینے آن اللہ جی تُسی دس سو نا فرمایا فلا صداقہ ولا صلا ولیکن کذبہ واتا واللہ فرمایا لو کو گناہ اے وے اکتے دنیا نبت رہ کے انہیں سچ نہیں بولیا تے دوسرا انہیں نماز کدھی نہیں پڑی نماز نہ پڑھن دی وجہ تو اے دی جان حلق اندر آ کے روک گئی ہے اے دی جان حلق اندر آ کے فاس گئی ہے نا روح نہیں نکل دی پیس بندے دی جڑا بندہ بے نمازے ویر جی تے نگلہ سمجھ اندر آ گئیاں پشلی عیت تے عیت ملا کے بے نماز بم دے دی زندگی تنگے بے نماز بم دے دی موت تنگی نڑن دیئے بے نماز بم دا قبر جوٹ دیتیم دا کر دیتا جام دے ہون سنو تیسری عیت قرآن پاک دین اللہ فرما دینے فا خلافا من بعدیم خلفن ازاو السلاتا وطبع الشہواتی فا سورہ مریم ہے وطبع الشہواتی فا سوفا یلکو نقیی حرمایا پہلے بم دے بڑے چنگے سانو وہ نمازاں پڑیا کر دے سانو پاک دن دریں جے دیونا دے خلیفے بن گئے وہ بے نماز ہو گئے ونا نمازاں زایا کر دیتیا بیر جی پہلے مصدہ کچیاں ہویا کر دیا سانو بار نمازی پکے ہویا کر دے سانو ہون مصدہ پکیاں نے بار نمازی کچے نے پہلے مصدہ دیں در ہیٹر نہیں سانو ہویا کر دے لوگ سردی چے ٹھٹر دیا نماز پڑ لیا کر دے سانو پہلے مصدہ دیں در ایسی نہیں سانویا کر دے لوگ گرمی دے بیچ کڑ تل ہو کے نماز پڑ لیا کر دے سانو اور تیرے سیدے جایاں تیرے گوڑیاں نو تکلیف نہ ہووے کلین نرم دی چھا دیتا گیا ہے تینو گرمی نہ لگے اسی لگا دیتا گیا ہے تینو سردی نہ لگے ہیٹر لگا دیتا گیا ہے تینو وضو کردیاں پریشانی نہ ہووے گیزر لگا دیتا گیا ہے یو پی ایس لگا دیتا گیا تاکہ ہم دیرا نہ ہووے تمام طرف فسیلیٹید موجود نے مسجد اندر پر تو نماد پھر نہیں بڑھدا اینیاں سہولتاں سانو کرے نہیں لب دیاں اینیاں سہولتاں کروے چکدوں ہوں دیاں نے او میرے جاہالوے چینیاں سہولتاں لب دیاں نے جی تھے ایک ایک کئیٹے دا ہزار ہزار روپیہ بل دینے آن جی تھے پار ہیڈ پندرہ پندرہ سو روپیہ دینے آن او تھے پیسے پار کے ساریاں فسیلیٹید لے لینے آن ایتھے فری بیچ فسیلیٹید لے لینے آن نماد پڑھنوابتے سینیم دیاں حرمایا فا خلافا من بعدیگیم خلف انا داؤ سلا داؤ ای بم دینج دیاں گینے انہاں نمادہاں زایاں کر دیتیوں نے نمادہاں برباد کر دیتیوں نے نمادہاں ترک کر دیتیوں نے نمادہاں چھڑ دیتیوں نے پیر جی جلسہ کروایا ہے نا کننا خرچہ ہویا ہوئے گا تو اڈا جلسے دیو تھے میں کہنا پنجا ہزار پیہ تو اڈا لگ گیا ہو بے کی کرنا ہے اس پنجا ہزار داؤ جے پنجا ہزار لان تو بعد بھی تو نمازی نہ بنے کی کرنا ہے نا دے گاں پکان داؤ جے تو نمازی نہ بنے کی فیدائے علماء دی روٹی پکان داؤ جے تو نمازی نہ بنے کی فیدائے نا نو چاوڑ کھوان داؤ جے تو نمازی نہ بنے کی فیدائے ساڈیاں جے باں گرم کرم داؤ جے تو نمازی نہ بنے میں نو ساتھی کہہ رہے سان ہر سال تجھے آیا کرنا ہے سالانہ جلسہ کریا کرنا ہے جے سالانہ جلسہ کروانا جے سالانہ میں نو بلانا جے پھر وعدہ کرو نمازہ کدی نہیں چھڑو گے پانچ بک دے پک کے نمازی بن جاؤ میں نو دس سونا میں جو ہر سال آواں ہر سال مرگے کھا جاواں ہر سال تو آڈے پھلاں دے ہار اپنے گاڑ بے چپا جاواں تے تو نو نماز تے نہ لاماں دس سو پھر میں کھا دا مولویاں دس سو میں کھا دا خطیباں پھر تے میں نو اپنے پیسے ہیں نڑی پیار ہویا تو آڈے نل کوئی نہ ہویاو دس سو آپ تے ویر جی گاڑ سی دی سی دیے جلسہ کراؤ تے پمیں نہ کراؤ خطیب بلاؤ تے پمیں نہ بلاؤ روٹی پکاؤ تے پمیں نہ بکاؤ پھلنا دہار پاؤ تے پمیں نہ پاؤ میں نو بلاؤ تے پمیں نہ بلاؤ اللہ دعواستہ نماز پڑھیا کرو اللہ دعواستہ نماز پڑھیا کرو اللہ نے نہیں پچھنا جلسہ کروایا کہ نہیں کروایا اللہ نے نہیں پچھنا مولوی صاحب دی روٹی پکائی کے نہیں پکائی اللہ نے نہیں پچھنا او دی خدمت کیتی کے نہیں کیتی البتہ اللہ پاک نے پچھنا ہے نمازہ پڑیاں کے نہیں پڑیاں فَا خَلَفَ مِمْ بَعْدِگِمْ خَلْفُنْ عَدَاءُ السَّلَاةَوْ نماز پڑھئے نماز پڑھئے اللہ ایک گروہ زمومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رکھو نماز یہ کولِ رسول ہے پڑھتے رکھو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریاں اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیاء مارے شرم کی تم سر کو جھکاؤگے جنت تو کیا ملے گی جہ خنم میں جاؤگے ایک روز مومینوں تمہیں مرنا ضرور ہے فرمایا اداع السلاتہ وطبع شہواتی فَسَوْفَ يَلْكَوْنَ غَيَّا فَرْمَا جِنَّا نَمَادَ زَایَا کر دیتیاں اسیوں نانو غیوے چھو سٹانگے غیدے دو مانے اگر غیدہ لغوی مانا کیتا جائے تیدا مانا ہم دا ڈونگی جگاو گہری جگاو اگر تفسیر نو نار ملے جائے تیدا مانا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم دے اینڈ تے کو کنواں بنایا ہے وہ سکو میں دا نام رب نے غیر رکھے ہے وہ سکو میں چوہندہ کیئے پہلے جہنم دے سات درجے نے اے دروے کھناو اے پہلا درجاو اے دوجا درجاو اے تیجا درجاو اے چوتھا درجاو اے پنجوام درجاو جنت اتا نو جان دیئے جہنم تھلے نو جان دیئے پہلے جڑے درجے دے جہنمین نا انہا نو آگ لگ دیئے انہا دی آگ دی وجہ تو جسم چو پیپ خون نکل دے دوسرے درجے دیم در دوجیاں درال کے تیسرے درجے دیم در تیجیاں درال کے چوتھے درجے دیم در چوتھے پنجو میں چھے میں سچو سٹیاں درال کے ستمے درجے دیم در تے ستمے درجے تو انڈ تے غی جگہوں کنوایں جے دے بیچ سارے جکنمیاں دا پیپ گند کچ لاؤں تے ریشا کٹا اندائے فرمایا او دے وے چسا بے نمادیاں نو سٹنا اے چار گلنہ سابتو یہاں بے نماد بندے دی زندگی تانگ بے نماد بندے نو مو تانگی تنگی نال بے نماد بندہ کبر چو نکل دے نال انہاں کر دیتا جاندہ ہے تے جدو راب دی عدالت اندر جائے گا تے جہنم دے سب تو نچلے کمیچ جائے گا جتے جہنمیاں دا پیپ ہوئے گا قرآن دیاں تین ایتاں تو چار مسئلے نکلے ہون سنو نبی پاک دیاں تین حدیثان میں تو اڈکڑو پوچھنا سارے مسلمان بیٹھے ہو کوئی کافر تینی بیٹھا بولو سارے مسلمان رشتے جتے کیتے کتائے نے مسلمانہ والی کیتا کوئی کافران تینے کیتا ایمیں گالے نا کیا کوئی پسند کردہ ہے کہ وہ دی بیٹی وہ دی بہن دا رشتہ کسے کافر والا ہو جائے کوئی پسند کردہ بھائی تو ہڈے جو بول دے نہیں نہیں کردہ نا سنو اللہ خو اکبر اللہ پہلی حدیث سن لاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرما دے نے بین العبدی بین العبدی وبین الكفری ترک السلام حرمایا کائنات دے لوگو مومن بمدہ اور کافر بمدے دے درمیان فرق کرنے والی نمازیں یاری نماز پڑھن والا بمدہ مومنیں نماز نہ پڑھن والا بمدہ کافریں میں نہیں کافر کہیں دا میری مجال کیے میں کسے نو کافر رکھا میری جورت کیے میں کسے نو کافر رکھا اے میرے نبی دی حدیثیں حدیث بھی صحیحے حدیث بھی جناب بخار مسلم دیئے حدیث بھی بالکل درستے کوئی یہ دیم در زوف نہیں بھائی نتے تو آڈے ویچو کئیانو اوندی بھی ہوئے گی یہ ڈیا سان دی سے کئیان بندیانو تو آڈے ویچو آندی بھی گے گالت زبان تے حدیثانال نہیں بندی گالت دیل تے یاد کرنال بندی یہ نا بھائی نال آب دی وہ بھائی نال کفری تر کو زلاو فرمایا نمادی بمدہ مومنے بے نماد بمدہ کا ورے میں نو کہلین دے میں نو کہن تو کوئی نہیں روک زگدہ اگر تیرے چار بیٹنے نے چارے بے نماد نے مان تیرے خاروچ چار کا ورنے اگر تیرہ ابا نماد نہیں پڑ دا مان تیرہ ابا کا ورے اگر تیری ماں نماد نہیں پڑ دی مان تیری ماں کا ورائے اگر تو اپنی بیٹی دارشتہ کسی ایسی جگہ تے کی تیجڑہ بمدہ بے نمادے مان تو تھی کا فرنو دیتی ہے دنیا دا کوئی مفتی لیاؤ جڑا ہے کہ بے نماد بندہ کافر نہیں ہدا دنیا دا کیسے مذہب دا مفتی لیاؤ بے نماد بندہ کافر ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل حدیث کا بھی بریلوی کا بھی دے بندی کا بھی تمام مقاتب فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بے نماد بندہ کافر ہے ہنٹوں تھی دیتی ہے بے نماد نو پلار تے ویکھے نے جہداتاں تے ویکھیاں نے اے کیوں نہیں ویکھیا بھی نماز بھی پڑھ دے کے نہیں اللہ 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 ایک اور گل سن لو قرآن شروع تو لاکے اینڈ تک پڑھ لو پورے قرآن اندر جڑے اللہ دے مجرم نے نہ او نہ دیا تین کسما نے تین کافر مشرق تے منافق پورے قرآن جو تانو ہے اے تین نہیں اللہ دے مجرم نظر آنگے تے ہن میں تانو حدیث تو ثابت کر دیتا کہ بے نماد بندہ کافر ہے ہن اگلی گالا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے نر راجولی کبرام تے سجدے کرنبالا مشرق ہے میں مننا اللہ نو چاڑ کے غیر اللہ دے سامنے سجدے کرنبالا مشرقے میں مننا خام غیر اللہ دے پوجا پار تے بابد کرنبالا مشرقے لیکن میں ناڑے بھی مننا کہ بے نماد بھی مشرقے اونا مشرقہ تے فتوے لگاندے ہوئے دے تے فتوہ کون لگائے گا اونا نو مشرق کہیں دے ہوئے کار بیٹھا مشرقے نو مشرق کون کہے گا اور پمیں تُو وابی ہے تُو بے نماد ہے تُو مشرقے جا پمیں تُو بریلوی ہے تُو بے نماد ہے تُو مشرقے پمیں تُو دیوبندی ہے تُو بے نماد ہے تُو مشرقے اے نہیں کہ میں اپنے اپنے اہلِ حدیثِ وابی کہلوا کہ بے نماز لگا پھر آتے جنت جائے گا نا جے تو بے نمازِ پہنے تو وابی ہیں تو نہیں جنت جا سکتا تو کافر ہیں تو مشرقِ حدیث کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا غدراتِ زیوہ کار دو گلاغیاں بے نماز بندہ کافر ہیں حدیثنا میں تنو دلیل دیتی بے نماز بندہ مشرقِ دلیل تیسری گال نبی باقرِ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمادے نے منافق بم دیتے دو نمازہ بڑیاں پاریاں نے اوکھیاں پڑ دے منافق بم دا کیڑیاں کیڑیاں حرمایا منافق بم دا فجر بھی نہیں پڑ دا منافق بم دا عشاء بھی نہیں پڑ دا جڑا دو نہیں پڑ دا کنیاں پانچ نہیں دو جڑا عشاء نہیں پڑ دا فجر نہیں پڑ دا فرمایا جڑا دو نا پڑے منافقے جڑا پانچ نا پڑے دسو دا نا کی رکھنے نبی پاک فرما رہے نے جڑا دو نا پڑے منافقے صرف دو چھڑ نارا جڑا پانچ نا پڑے لاغ جی حدیثہ تین سنانیاں پہنی عدید تو ثابت تو یا بے نماز کافر ہے دوسری سو ثابت تو یا بے نماز مشرک ہے تیسری تو ثابت تو یا بے نماز منافق ہے اللہ دے قرآن شروع تو لاکھ جوائیں تک پڑھ لو رابد مجرمہ دیں تینی قسمانے یا کافر ہونگے یا مشرک ہونگے یا منافق ہونگے بے نماز کافر بھی ہے منافق بھی ہے مشرک بھی ہے پھر میں نے کہن دے رابد زمین تیڑا گندہ کو درندہ تے پرندہ بھی کوئی نہیں جڑا گندہ بے نماز ہے اللہ سانو توفیق دے سی نمازی بن جائی اللہ جاندے ساڑی میند نہیں اہمیتانو پچھنا پورے پاکستان در مسجدہ بڑھیں گا اے مسجدہ کنہ دے تعاونہ بڑھیں گا آپس ہی بڑھیں گا کوئی لوگو تعاون کر دے نے کوئی دروہ تعاون کو یا کو دروہ مسجد بن گئی اے میں ہی بن گئی مسجدہ دے اخراجات کنے نے پتہ نہیں کنے اخراجات نے مساجد دے کنے زیادہ اخراجات نے ایک رپورٹ دے مطابق پاکستان اندر تقریبا ڈیڑھ لکھ تو بھی زیادہ مساجد دے پاکستان اندر ایک رپورٹ دے مطابق ایک سرسری جی رپورٹ ہے زیادہ بھی ہو سکتی وہ ساریاں مسجدہ دے بل کون دا کر رہے ہیں وہ ساریاں مسجدہ دے اخراجات کون دا کر رہے ہیں ایسے ہی کر رہے ہیں رال مل کے اگر یارو رال مل کے ایسے مسجدہ بڑھا سکنے ہیں رال مل کے مسجدہ دے اخراجات برداشت کر سکنے ہیں راڑ مل کے بندیاں نمازی کیوں نہیں اسی بنا سکتے بنا سکنے دھوڑی محنت کری طریقہ مہتہ نداس دن دسا ایک کام تسی کرو ایک کسی کریے ایک کام مولوی کرن ایک کام تسی کر لو اللہ دیکھ اس میں نمازی نمازی نہ ہو جانے پھر آکھا اور پہلے آپ پنا دسا کہ تو اٹھا دسا آپ پہلے کہتے ہیں آپ دائی دسو ساڑھا باج دسے ساڑھا کام میں بیسی بے نمازہ دے نمازے جنادہ پڑھانا چھاڑ دے جیڑا بندہ بے نماز ہو دا جنادہ نہیں پڑھانا پہلے ہو سکا پتر ہی کیوں نہ ہوئے ایک کام کتے ہو جائے نا میں ایک کام دین دی زبان چو گال سنی اللہ دی قسم مقدم ایک مسجد چھے نماز پڑھن گیا تے ادان ہندیا نا مسجد فلو ساری مسجد پر ہی ہوئی نمازی ہیں میں پچھا وجہ کیوں نا دسیا مولی صاحب نے ایک قانون بڑھایا کہ بے نماز بندے دا میں نماز جنادہ نہیں پڑھانا ایک دفعہ انہ دا بڑا قریبی رشتہ دار فوت ہو گیا تے مولی صاحب نے آکھا نہ میں پڑھانا ہے نہ میں پڑھان دینا چوکیں جی دفعہ کر دے او دن جاوے تیاج داوے ازان ہندیاں ہی مسجد فلو جانے اگر اسی بے نمازہ دا نماز جنادہ پڑھانا چھاڑ دے یہ اللہ دی قسمیں مسجدہ فلو جانے ایک ہون تاڑا بھی داز دے ماں کے نا ہے تو ساڑیڑا بھی اکھا تو تاڑیڑا بھی اکھا تو اکھا کوئی نہیں تسی بے نمازہ نو ووٹ دینے چھڑ دے اپنیاں نالیاں واسطے سرکاں واسطے بڑا کچھ کر دے کوئی اپنی آخرت واسطے بھی کرو خفلہ الیکشنوں کے دنوں میں بڑے بڑے بینر لگا کے لگاتے ہو لکھ کے لگاتے ہو ووٹ اس کو ملیں گے جو ہماری ہمارا بزار پکا کرے گا کوئی انجدی بھی مثال کیم کرو لکھ کے بینر لائے ہوئے اس حل کے کے لوگ ووٹ اس کو دیں گے جو پانچ وقت کا نمازی ہوگا اللہ دی میں نو قسمیں کی ملک ملک تا بنے ہی پہا روٹی دو جیسے کھاندے پہا انہوں لب رب بھی جان دیو کھاندے رہنا تباکی بین ہی ہے وجاہ کے ہر بندہ سانو آپ دے نار لیا ہونتا ہی انجی انجی کار دے پہنے سارے ساڑے نار ہونتا کئی ہونتا تے گا ہم یہی ہونان جے تے اللہ دے بندوں کو اپنی آخر سوار لو کو اپنی آخر دا پلا کر لو لکھ کے لائے دیو فیصلہ کر لو ایک علاقہ ہی کر لوے ایک ملہ ہی پورا فیصلہ کر لوے اسی بے نماز بندے رووٹ نہیں دینا تے اللہ دی کسمیں جے تو اڈے لاکے دے ایم پی ایم میں نے مسیح دے وی سپیکر کھوڑ کے نار ادان کہے گا تے نار کہے گا جی میں فلانے ہلکے چوانت میں نے ووٹ دیا جے آتوار ڈے سامن میں ادان کہہ جے اللہ توفیق دے وی ایک ہور کام دسان بے نماز بندے کو چندہ لینہ چھاڑ دے جڑا بے نماز رو کوئی نہیں اللہ دے کار پکھے نہیں مر لنگا جڑا بے نماز رو چک پیسے آجے کوئی نہیں چاہیے تیرے چل تے میں دا سامن بے نماز بندہ مسجد جنہیں مرضی پیسے لائے انہوں سواب نہیں ملتا جے میں لکھ کے دینا فتوہ دینا حالی میں مفتی نہیں میں پھر بھی فتوہ دینا بے نماز بندہ مسید تے پہنے مسید بنا دے وے پوری انہوں سواب نہیں ملتا میں تو نے ایک نکی جی مثال دینا میرے کوئی دلائل بھی نے لیکن میں تو نے ایک مثال دلیل سونڈا پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعنی جو نماز نہیں پڑتا وہ مشرک ہے اور یہ کتاب سنن سے فتوہ موجود ہے مشرک کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا جب بے نماز ہوا مشرک ہوا جو مشرک ہوا وہ چاہے مسجد بنا دے اسے کوئی سواب نہیں ملتا یہ دلیل دی گا لے میں تو نے ایک جٹکی گا لے نہ سمجھانا ایک کوئی کو پہنے ہوئے بندے دی وہ دی شادی دا موقع ہوئے تے پراجد ہے نا وہ کبھی میری پہنے فون کر کے بھی میں نا بڑا مصروف ہاں پہنے میں آنے ساکتا تھے امرپیہ دولاک کلا آنے ہیں یہ خرچ کارا لے ہون میں ان دوسرے جنی غیرت مند پہنے ہوئے گی وہ دولاک رپیہ رکھے گی ایک کوئی میرا پر آجے تو میرے سر تے آتھ رکنواتے نہیں آز اگل میں تیرے پیسے دے آگل آنے ہیں چوک پیسے میں تیرے پیسے دے پکھی نہیں اسمان تو آدھاں دی نماز پر نمسیتے وڑنے ہوندے رپیہ پانج لاکھ دے کے کہیں دے جنت اللہ بجی چوک پیسے میں انہوں تیرے پیسے دے کوئی لوڑ نہیں رب انہوں لوڑ تو آنے ہیں نماز آنے دی یہ پیسے دے کوئی نہیں پیسے دے کیا دے تو سی کے دے تو پانج لاکھ رکھ پییاں مسیتے لاکھ نواب بان کھلو میں پتہ نہیں کی کیتا کی کیتا تو ایسے بندے موجود ہیں جنہوں کلیاں بندیاں مسجد بنا دی پوری مسجد بنائی جی میں مسجد بنانا بنا دی میں بجرے بلے بھی دے دے میں جناب مکاری صاحب نے تنخواہ بھی دے وہ بھی دیں نماز ایک نہیں پڑ دا اساڑھا حالے پی ہوں دی بار پرادو آجاوے اسی نماز پڑھ کے او دی سامنے ایڈے خشو خزونہ کھلونے ایڈے سامنے اسی کدی ربکے بھی نہیں کھلوتے دی کدی کسے نہیں آکھا بھی چودری صاحب مسید تسی بڑھائی بیلت تسی دی 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 تنخواہ تسی دی 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 نماز تا ڈپے ہونے پڑھ دی کوئی بندانو کہیں دائیں اصولے وے انو آکھا بکا چودری صاحب کوئی ضرورت نہیں تیرے پیسے دی چکلہ پیسے آدھے لے جا 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 تو نماز نہیں پڑھ دی میں نے کوئی روڑ دی اللہ دی میں نے قسم جے گلی آدھ رکھا جا ہے ہو سکتا ہے جی دے چودری کل ساڑھا گربان پھڑ لیں ہو سکتا ہے کل اللہ دی عدالت اندر ہے جی دے چودری ساڑھا گربان پھڑھ تے کن مولوی ہو ساڑھے کروڑا رپی چودری جی لے جو پیسے ساڑھے چودری جی لے جو پیسے ساڑھے چاہی دے تو آدھیاں نمازہ چاہی دے پیسے نہیں چاہی دے کلللو تسی ایتھو گربان پھڑ کے ساڑھے آکھو بھی آپ نمازہ پڑھ کے جنت جاند رہو ساڑھے کروڑا لوا دیتے ساڑھے نمازی تلکین کیوں نہ کیتی کلللو سی تاڑھے مجرم نہیں بڑھنا اس واتے نماز پڑھو تا چندہ دےو تے جی نماز نہیں پڑھنی تے چندے دی بھی لوڑ کوئی اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جاند رہو تین قرآن دیا تا ہو گئیاں تین حدیثہ ہو گئیاں تین فتوے سڑھاں تھاکتہ نہیں گئے ہو گسات نہیں کر دے تین فتوے سن لو بڑے بڑے مفتیاں دے فتوے پہلا فتوہ جناب سیدنا حضرت ابن عباس نہیں پہلا فتوہ مولا علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالی پہلا فتوہ مولا علی دا سیدنا حضرت علی رضی اللہ میری امامہ پہنا بیٹھی ہے پردے دے اندر مولا علی کا فتوہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے گلو پچھا گیا علی جی ایک عورت نے کی دے تمام کم کر دی گئے لیکن نماز نہیں پڑھ دی دسو دے بارے توارڈا کی خیال مولا علی فرما دے نے ہی افی النار غورت سدھی جہنم اندر جائے گی فرمایا روزے رکھے سارے کم کرے نمازہ نہیں پڑھ دی سدھی جہنم اندر سدھی جہنم میں نے میرے استاد پہ اتنے بھی آیا دا فرما دے دے جانم میں کوئے اللہ تعالی نے ازدواجی زندگی دا غاز ہی نماز تو کیتا ہے ازدواجی زندگی دا اللہ تعالی نے فرمایا پہلی رات ہو شب زفاف ہو میاں بیوی کٹھے ہو خامد بھی وضو کر لے بیوی بھی وضو کر لے وہ بھی دو رکت نماز پڑھے یہ بھی دو رکت نماز پڑھے جہاں نبی پاک نے طریقہ دا سے یعنی ازدواجی زندگی دا غاز ہی نماز اور ساڑھے ساڑھے فرما دے بیوی وہ جناب آج ہے خامد بھی چاہی دا کوڑ جائے انو آکے چال کر ماری میں بھی وضو کیتا ہے تم ہی کار نماز پڑھے تو اللہ وڈا صوفی آج بھی نماز آنے آج بھی نماز آنے ساڑھے گوڑی پڑھے جانے ہیں چل چل کوئی گال نہیں بیچاری نئی نویلی دلن مہمان خیر سل ہاں میرا میک اپ غراب ہندہ اور تیری دو رکھتا پیچھے میں پنجاز آردہ میک اپ گول کارب ہواں میں نہیں پڑھ دی نماز چل کوئی گال نہیں بیچاری پرونی آئی خیر سلا فجر دا ٹیم ہوئے خامدہ کے اپنی بیوین اوٹ کرمہ والی کے نماز پڑھ او فیرہ کوتے ہیں پہلے نہیں دیتے ہیں ازی نہیں پڑھ دے پڑھ دے مادا چل پڑھ لے پھر چل کوئی گال نہیں بیمان زور دا ٹیم ہو جائے پھر خامدہ کے اٹھ کر مالی کے نماز پڑھ وہ کبھی میں نہیں پڑھ لے تے پھر چل کوئی گال نہیں تین موقع تے دینے چاہی دینے نا تین موقع تے پھر ٹیم ہو جائے سردہ تے پھر انہوں آکو چل کرمہ والی اٹھ کے نماز پڑھ تے نا پڑھ تے چنگا سوٹا لے کے کٹھوٹ کھا چنگا کی خیال ہے پھائی آپ دی مدد آگا میں تنو صرف گالے سنانڈے ہیں آپ دے ساونا بھائی جنہیں پھائی گورنمنٹ نو کٹھنا آپ دے ساونا کٹھنا اے ناوے بسوبہ ایتھو ایتھو جناب زنانیہ دا احتجاج جاوے پہ اکاڑے آننوے اکیڑا مولوی جڑا دا سکیا وہ سادے موتنا پر مانے رہے نو کٹھے ٹکا کے تے پھر مغرب دا ٹیم ہو جائے پھر نو چال کر ماری اٹھو جی اینی ٹیٹھ اور جیڑا اینیا گلہ کروا کے دے مار کھا کے بھی نماد نا پڑے فرما دے انہوں چاہی دے اس عورت انہوں طلاق دے دے جیڑی اپنے پیدا کرنا لے دا حق ادا نہیں کر سکتی خامدہ بھی حق ادا نہیں کر سکتی تنگالی یاد رکھی آدے جیس عورت انہوں جیڑی بے نماد عورت ہے نا اللہ دے قسمیں ہو دیا جا رب نے لذت نہیں رکھی بے نماد عورت کا ارچہ جنہ چلا ہی نہیں سکتی بے نماد عورت اپنے خامدہ عذب کر ہی نہیں سکتی کیوں وہ جیڑا پیدا کرنے والا جیڑا وہ دا عذب نہیں کر دی اس واضح مولا علی دا فتوہ بے نماد اور صدی جہنم دے اندر دوسرا فتوہ سید ناظرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا فرما دے انہیں جس پہ دے انہیں جان بھج کے ایک نماز چھڑ دی تھی ایک نماز جان بھج کے ایک نماز چھڑ دی تھی کل قیامت والے دن اللہ دے دربار ہم در جائے گا تی اللہ اس بم دیتے نراز ہوئے گا اللہ فرما گاؤ میں تیرنا نرازاں توں ایک نماز کیوں نہیں سی پڑی یار تسی نماز نو بھج نہ سمجھو نماز نو پتہ تسی کی سمجھو میں تانو گال سمجھانا آدھ کال دو ہزار اکی چالدہ پہ جنا جوان نہ دیاں دوستیاں لگ جاندیاں لڑکیاں دے نار وہ کہیں دا جی میں نو لعب ہو گیا لعب ہو گیا تی پھر انہوں جو لعب ہوندہ ہے وہ لعب بماری کیڈی گندی ہے وہ لعب چھو ہر بیڑے فون کی تھی رکھ دا ہر بیڑے فون کردہ ہے ہر بیڑے میسج کردہ جی میں نو پیار بڑھائے میں تانو فون کرنا ایک دن فون نہ وے بیچین ہو جاند ہے ایک دن میسج نہ وے بیچین ہو جاند ہے ایک دن گل نہ ہو وے بیچین ہو جاند ہے یار بیچین کیوں ہو جاند ہے اکھ میں نو پیار بڑھائے پیار نہیں پیار ہو جڑا رب نو تیرے نارے اللہ نو اپنے بندے نلے نا پیارے اللہ تعالیٰ رہے تاںئی تے پجان مادا فرض کیتیاں زان اللہ چاندے زان میرا بندہ ہر بیڑے میرے نلی گلن کردہ روے میرا بندہ ہر بیڑے میرے نلی گلن کردہ روے میرا بندہ ہر بیڑے کال میرے نل ملاکے رکھیا کرے پجار نمازہ بوجھ نہیں سان حسل وے چلا تعالی چاندے سان کہ میرا بمدہ میں رنگلہ کردہ روے اترحیم پیغمبر بار بار گئے کاتو ہندیا رہیاں پھر کات ساڑے والوں یعنی ساڑے رب والوں نہیں ہویاں اللہ فرما اب دن سی بندیاں پیار پکا پائے سونیاں پڑھو گے پانج میں سواب پجاماں دائی دے چڑھانگا اترحیم پیار ہونویں ہون نہیں کرنے آؤں ہسی اپنے بندیاں محبت ہونویں ہون نہیں کرنے آؤں ویر جی نماز نو بوجھ نہ سمجھو نماز اصل وے چراب نل کال ملام دی گال لے ناؤں اگر تُو چانائے اللہ تیر نل گلہ کرے پھر قرآن پڑھیا کر اگر تُو چانائے تُو اللہ نل گلہ کرے پھر نماز پڑھیا کر قرآن پڑھنا ہے جی میں اللہ تیرے نلگفتگو فرمارے نے نماز پڑھنا ہے جی میں تُو اللہ نلگل کر رہے ہیں اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما اللہ حضرت شیخ ابن باز سعودیہ تے بڑے بڑے مفتی آدم ماضی قریب اندر وفاد پا گئے انہا دا فتوہ جاؤ کھلو فتاوہ اسلامی عدیچ موجودے انہا کھلو پچھیا گیا ایک بندہ راب دے ایک وجہ دو وجہ کار آمدہ ہے اور اپنے مبائل تے الارم لگ آمدہ ہے صبح اٹھنا ہے اپنی بیوی نوں کہندہ ہے صبح اٹھنا ہے نیت بنا آمدہ ہے میں فجر پڑھنیں گے لیکن ہویا کیے نیندہ غلبہ آگیا علام واجدہ رہاں اٹھنا سکیا اللہ شیخ صاحب فرما دے نے کوئی گل نہیں کدھی کدھی بندے تے نیندہ غلبہ ہو جاندہ ہے لہذا جد اٹھے ہو دو پڑھ لبے کدھی 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 ہندہ ہے بھلکہ جدے بندے تے روٹین بانجا دے نل تے کوئی نہیں ہندہ تے روٹین بانجا دیں گے شیخ صاحب فرما دے نے ایک بندہ راب دے کھو جے دو وجہ آیا ہے اپنا مبائل باندہ کر دے اپنی بیوی نوں حکم لگا کے کہندہ ہے خبردار میں نوں نوں وجہ تو پہلے نہیں جگانا انوں پتا ہے نوں وجہ تو پہلا فجر دا بھی وقت تھے لیکن انہیں فجر دے اس وقت دا انکار کر دیاں اپنی بیوی تے حکم صادر کیتا کہ میں نوں وجہ تو پہلے نہیں جگانا شیخ صاحب فرما دے نے گرے بندہ ستا ستا مر گیا تے قیامت والد نے کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے گا کیونکہ انہوں پتا ہے نماز دا ٹیم ہے لیکن اپنی بیوی تے حکم لایا اللہ دے حکم دے اللہ دے رسول دے حکم دا انکار کیتا فرما قیامت والد نے کافر بنا کے کھڑا کیتا جائے اس وقت سے میرے محترم بائیو ایسا نہ ہوئے جو سوئیے جو مسلمان ہوئیے جو قیامت والد نے اٹھئیے کافر ہوئیے اس وقت تیبیر جی نماز اسی اللہ دی قسم کیوں نہیں آج جنہ بندیاں دیاں تریخان دیاں نے وہ نہیں اٹھ دے ٹیم نال سر دی دے ویچ نہیں جاندے جا جدے سامنے کھڑے انواتے سی کے ٹیم نال اٹھنے ساڑھا مالک ہے سانو کیکی نہیں دیندہ پانچ دس میٹر نماز واسطے نہیں کر سکتے اے جیسی نعرے لانا اللہ دی قسم کھوکلے نعرے نہیں حرمت رسول پر جان بھی قربان چھوٹے جڑا بندہ فجر وقتنید قربان نہیں کر سکتا اور نبی پاک تو جان کیونے قربان کرے کہ جان دیر اپنے لوڑ بھی کوئی نہیں پہی توڑی اللہ فرما دے بس تم مومن بن جاؤ اور میں گارنٹی نہ لکھئی نہ جدن پوری دنیا دے مسلمان فجر ٹیم مسجد اندر آگئے کافران جی مار جانا ہے یہ سنکے ہی مار جانا بھی مسلمان نمازی ہوگا ہے میرے مطرم بھائیو نماز بڑی چیزیں نماز پڑیے نماز نماز تو بغیر گزارا نہیں ہو جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں تو پالے آدتاں پنج نمازاں بڑن دیاں رحمان دی گلمن اور رحمان دی گلمن بڑا نظار آئے جے پڑیے ناماز تے نہیں گزار آئے ہون چھڑ دے آدتاں آج دی تقریر تو بعد ہون چھڑ دے آدتاں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پالے آدتاں پنج نمازاں پڑن دیاں اللہ سوانو سوارنو پنج وقت دا پکا نمازی بڑا ہے ایک آخری گل سون لو سمجھے ناری نماز دا مسئلہ انجد ہے اے دی ویچ لچک ہے ترمیم ہے چھٹی نہیں ترمیم ہے چھٹی نہیں آپشن نہیں چھٹی نہیں آپشن کے میں یا اللہ میں بیمارا ہوں فرمائے میرے بندے کوئی گانی تو کھڑا نہیں ہو سکتا بے کے پڑھ لے اللہ میں اور بیمارا ہوں فرمائے کوئی گانی تو لما پہ کے پڑھ لے لیٹ کے شارنڈ پڑھ لے اللہ میں کی کرام میرے زخم پیرو تے پانی نہیں لگا سکتا فرمائے کوئی گانی ہوتی ہوں نہیں جگہ تے مزا کر لے اللہ سونے آن پانی کوئی نہیں پانی ہے ہی کوئی نہیں فرمائے مٹی تے ہاتھ مار تیمم کر کے پڑھ لے اللہ سونے آن میرے تے غسل باجہ بے فرمائے جمیں تیمم کریدہ ہے نا پانی لب پانی نہیں لب دا جمیں تیمم کریدہ ہے میں تیمم توں کر لے میں وضو بھی مان لانگا میں غسل بھی مان لانگا اللہ سونے آن سردی بڑی لگ دیئے فرمائے میرے بندے کوئی گانی جراب باتے مسا کر لے اللہ سونے آن سردی بڑی لگ دیئے سیرتے ٹوپی لیئے پگڑی بنیئے لا دمک سردی فرمائے نا نا میرے بندے نو ٹھانڈ نہ لگ جائے پگڑی دے اتو ہی مسا کر لے ٹوپی دے اتو ہی مسا کر لے پھر اسے پگڑی نہ لے اسے ٹوپی نہ نماز پڑھ لے اللہ سونے آن نماز پڑھنا آن بدل گرج دے پینے عشاء ٹیم کی تے بارش نہ ہو جائے فرمائے کوئی گل نہیں مغرب پڑھئے ناڑی شویر رڑھا کے پڑھ لے کوئی گل نہیں خیرے اللہ سونے آن ازان پہ یوں دیئے مسجد دے امدر تے بارش بڑی تیز پہ یوں دیئے مار نماز پڑھنا جاما کی تے ٹلک نہ جاما فرمائے نانا میرے بندے ٹلک نہ جامے میرا بندہ کپڑے نہ لیبر جان میرا بندہ پسل نہ جامے میرا بندہ گارے بیچ نہ ٹر جامے میرا بندہ تُو کاری مدھو کر نماز پڑھ تے میں موزنوں کہہ دے نماؤں اوہ ہیال سلا ہیال الفلاں نے کہہ گا اوہ کہہ گا اللہ صلو فر رہا لے اللہ صلو فر رہا لے اللہ صلو فر کرئی پڑھ لو نماظاں کرئی پڑھ لو نماظاں کرئی پڑھ لو نماظاں اللہ سونے آن میں عورت زاب داں میرا بچہ روندہ پہ اے مہن کی کراؤں پھر میں بچہ چوک کے نماظ پڑھ لے میری بندی مولا کریم میرا بچہ کی تے پشاب نہ کر دے میریو تے دے پشاب کر دے گا کپڑے بدنے پہنگے پھر میں یوگ سالو میں بھولیل جاریا و یورشوں میں بھولیل غلام بچی نہیں اگر بیٹا ہے چھوٹا ہے روٹی نہیں کھام دا صرف دود پھیدے اگر انہیں ترے کپڑے اپتے پشاب کر دیتے میری بندی پانی لے چھٹے مار لے میں تیرے کپڑیاں نو پاک ملا مانگا اللہ 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 سونے آن میں سفر ہم در آن مصافر بند آن تھکاور بڑی ہو گئیے پھر میں چل چار رہن دے دو دو پڑھ لے زور دیاں دو پڑھ لے اصر دیاں بھی دو پڑھ لے مغرب دیاں تینی پڑھنیاں پہنگیاں وشاد دیاں بھی دو پڑھ لے نماز تیری تھوڑی کر دیتی اللہ سونے آن میں سفر تے جانا ہے نماز پڑھ لگ پیا کتے گھڑی نہ نکڑ جائے اور میں کوئی گال نہیں زور روک لے اگے سفر کر اصر تے جور کٹھیاں رڑا کے پڑھ لے اللہ سونے آن سفر تے نکڑ لائے پتہ نہیں اگے نماز پڑھی جائے کے نا اور میں کوئی گال نہیں زور دن آل سر رڑا کے پڑھ لے تاجیل و تاخیر دا مسئلہ کر لے اللہ سونے آن بڑی گرمی پینڈ یہ تے زور دا ٹیمے کی کران توپو بڑی پینڈی پھئی ہے اور میں اب ریدو بھی صلاح اب ریدو بھی صلاح نماز ٹھنڈی کر لاؤ تھوڑا جا سایا ٹال جائے پھر جا کے پڑھ لوں میرا بمدہ اللہ سونے آن میں میدان جنگ بچاں میں میدان جنگ بچاں محولہ کریمہ میں انہوں دا سن میں کی کران نماز دا ٹیم ہو گیا ہے دشمن بھی نے پھر میں رکھتا چار نے تو رکھتا تین پڑھ لے اللہ سونیا دشمن قریبے پھر میں رکھتا چار نے تو دو پڑھ لے اللہ دشمن نیڑے وے پھر میں رکھتا چار نے تو ایک پڑھ لے اللہ دشمن سیرتے پھر میں ڈیک دیا ٹی دیا ایک سجدہ توں کر لے پوری نماز دا سواب میں دے چھڑاں گا میرے بندے پڑھ سہی چھوٹا لے جا رخصتا لے جا اللہ میں نماز کلا بندہ اور نماز دا ٹیم ہے میں نے پتہ ہی نہیں قبلہ کی درے کی کرا فرمائے نید کے پڑھ لے فائینما تولو فسما وجہ اللہ ہر پاسے ساڑھا ہی ساڑھا ہے تو پڑھ سہی قبلہ نہیں نظر تینوں نہیں پتہ قبلہ کی درے پڑھ چھڑھ آپ دے والوں کوشش کارے جے صحیح پڑھے آجابے ٹھیک ہے نہیں تے جدر بھی پڑھ لیں گا اسے قبول کر رہا پڑھ سہی کہ نیا آپشنا نے یار کہ نیا چھوٹا نے کہ نیا رخصتہ نے ہر رخصت تو فیدہ اٹھا لو ہر رخصت تو اٹھا لو لیکن پڑھو ضرور نماز چھڑو نہ نماز پبند بن جاؤ پک کے پبند بن جاؤ اللہ دی بارگان در دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی تو فیق اطاف فرمائے جنہ حباب نے پرغرام دا احتمام کیتا کھانا پکایا اور تو اڑے دوستان دی زیافت دا احتمام کیتا اللہ سب نے برکت اطاف فرمائے دعا کریں